سلام آدھاب میں عبدالستمد ویو ایس 24 نیوز سے ابھی میں موجود ہوں مدھومنی کے اسلامیہ کے گیٹور اور میں آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں کہ انٹر کا اگزام ہو رہا ہے آج دوسرا دن تھا اور دوسرا شٹنگ تھا بہت سارے بچے آ رہے ہیں اگزام دیکھیں میں ان سے تھوڑی سی بات چیت کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقہ سے اگزام انہوں نے دیا ہے اور کیا ٹارگٹ لے کے چلنے ہیں بہت سارے بچوں کو ٹینشن بھی ہوگا اور بہت سارے بچوں کو خوشی بھی ہوگا ٹینشن اس بات کی ہوگی کہ کس طریقہ کا اگزام ہوا ہے اور کس طریقہ کا ریزلٹ آئے گا خوشی اس بات کی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں اچھے ریزلٹ آئیں گے اچھے مارس آئیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کے گارجین ان کے ٹیچر اس بات سے خوش ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ان کو سمیں ملے گا اگزام کے بعد گھومنے کا بہت سارے بھی دیارتی ہیں میں ان سے تھوڑی سی باتچیت کروں گا اور جاننے کے کوشش کروں گا کیا چیز کا ایکزام تھا انگلیس کا اور بہت اچھا ایکزام گیا اور بہت بڑیا تھا اچھا ایکزام گیا امید بھی اچھا کرتے ہیں ریزلٹ بھی اچھا نا چاہیے جیون میں کیا امید لگاتے ہیں آپ کیا چیز کا ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں ہم آرمی لبھر ہیں اور آرمی میں ہم جانا چاہتے ہیں بہت سارے بچے دیکھ رہے ہیں ہماری چینل کے مادیہم سے ان کو کیا سندیج دینا چاہیے پڑھئے اور ملا آگے پڑھئے اور آگے آئے آپ لوگ آگے بڑھئے دیش کیلئے کچھ کیجئے اور ہم لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی سپورٹ کیجئے اور آگے بڑھئے لگاتار ایکزام ہے کیا بیچ بیچ میں کیاپ ہے چار تاریت تک ایکزام ہے پچھا تاریت کا گیپ ہے جس کو سنڈے کا دین ہے اسی ہو جائے سے سیٹنگ میں آٹس والا کا ہوتا ہے کیونکہ آج انگلیس تھا ہم لوگ کا اور آج صبح میں کہنا ہمیں سائنس والا دیا ہے تو ان لوگ کا فیجکس تھا ہم لوگ آٹس ہیں آٹس پہ گلتی ہم لوگا رکھے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادیہم سے آپ کو چینل کے مادیہم سے یہی کہیں گے کہ ہم ہو یا کوئی بھی ہو اس دیش کا جو بھی ناغریک اور جو بھی بچہ ہو ان کو سکھا دینا جروری ہے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گارجین کو کہیں نہ کہیں دھوکا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں لیکن ایکزام کا سمیں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کا ریزلٹ جو ہے کافی گھراب آتا ہے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان سے ہم یہ ہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جو بھی بچے ہیں بہت سارے گلت یعنی ایسا بھی ہے کہ ہمارے بیہار میں تو دارو بند ہے پھر بھی آج کل کے یوہاں لوگ سب سے زیادہ نصہ استعمال کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پڑھنے والی بچے نصہ کرتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ نصہ نہیں کرنا چاہیے اور پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے اور گارجین کو اور گارجین کی یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو اچھے طریقہ سے دھیان دینا چاہیے اپنے بچوں کو اچھے طریقہ سے پڑھانا چاہیے اور تیچر کے کام ہے کہ بچوں کو سکچا دینا اور دسپلن دینا گردنوں کے کام ہے اور گھر والے کے کام ہے تو دسپلن گھر والا دیں اور سکچا تیچر دے سکتے ہیں میرا نام ہے کارتی کمائن یہاں گھر ہوا دھابگار گھر ہوا سروتی کولیج سے ہوں یہاں بہت اچھی ایکجام چلتے ہیں بہت اچھا تیاری تھی بہت اچھی سے تیاری بھی تھی اور بہت اچھا ایکجام بھی ہوا بہت فس پل کیا امید ہے آپ کو اچھے ریزلٹ آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈائن میں کافی لہر ہے کافی کچی ہے کہیں نہ کہیں وہ اچھا مہا سائن نبین کمار سر جی بہت اچھا ایکجام کیا ہے کسی تیاری تھی بہت اچھی تیاری تھی بہت اچھی بہت اچھی کیا بننا چاہتے ہیں لائف میں کیا بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر سر جی ڈاکٹر کیا نام ہو آپ تھا ارشاد کہاں گھر ہوا بہت اچھا پٹی انٹر کا ایکزام چلتا انسا سبجکت تھا ارس انگلیس 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 تھا کیا امید ہے آپ کو ریزلٹ کا کچی چیز کا ایکزام تھا انگلیس کا تھا انگلیس کا تھا کیا امید ہے آپ نے اوپر جو بچے ان کو کیا چندیس دینا چاہتے ہیں ہم سبھی بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا تیاری کریں اچھا ایکزام دیں یہ جیون کی سوال ہے